موسیقی شان ایک بلکل ڈیفرنٹ فیلڈ سے ہے اور نصر جاویز صاحب بلکل مختلف سائمہ صاحبہ بلکل کام ہی نہیں کر رہی ہے آج کل تو یہ پھڑا کیا ہے یہ پورا معاملہ کیا ہے آئیے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ ایسا کیا چل رہا ہے کہ نصر جاویز صاحب اور شان صاحب جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دست و گریوان تو نہیں کہہ سکتے اس کو لیکن سوشل میڈیا پہ دست و گریوان ہوئے ہوئے ہیں اور اس کے سنٹر میں کہیں نہ کہیں آپ کو سائمہ صاحبہ بھی نظر آ رہی ہیں تو آئیے آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہیں اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تک کہ اس طرح کی تمام اپڈیٹس آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ناظرین یہ پورا قصہ شروع ہوتا ہے ایک ٹویٹ سے جو ٹویٹ شان شاہد صاحب نے کیا شان آپ کو پتا ہے ہمارے ایکٹر ہیں بہت بڑے پاکستان میں ان سے اچھا ہیرو کوئی نہیں ہے شان صاحب نے امران خان صاحب کی ایک تصویر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لگائی اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا وہ ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ لکھتے ہیں مطلب امران خان صاحب کی آنکھوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ جو آنکھیں ہیں یہ ایک چیتے کی ایک شیر کی آنکھ ہے اور یہ شیر کی آنکھ جو ہے وہ پاکستانیوں کے عوشن مستقبل کی زمانت ہے مساوات کی زمانت ہے انصاف کی زمانت ہے مگر جو چول اٹھے رے ڈاکوں ہیں یہ آئیز ان کے لیے ایسے ہے جیسے شیر کی آنکھ اور ان کو وہ شکار کرے گی یہ شان صاحب نے امران خان صاحب کی ایک طرح سے تعریف کی اور اچھی خاصی تعریف کی ٹویٹر پہ اچھا ان کے بلکل نیچے نصر جاویز صاحب نے ٹویٹ کر دیا پتہ نہیں نصر جاویز صاحب نے ٹویٹ کیوں کیا لیکن انہوں نے کر دیا وہ نے لکھا سنیے گا میں نے ہمیشہ ہی سوچا تھا کہ شان ایک ایسا عدکار ہے جس کے چہرے پہ کوئی ایکسپریشن نہیں ہے مطلب ایک طرح سے نصر صاحب شان کو ایک بڑا ہی گندہ ایک بڑا ہی فارغ ایکٹر قرار دے رہے ہیں یہ نصر جاویز صاحب ایک طرح سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایکسپریشن لیکس فیس ہوتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا یہ آنکھیں بھی پڑھ لیتا ہے سو کامپریہنسفلی ان پیشنیٹلی ویش ہی کوکلی ریویل the rest of hidden talents as well انہوں نے کہا کہ جی ایک ایسا ایکٹر جس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں ہوتا ان کو ایک برا ایکٹر کہا ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ شان جو ہیں وہ آنکھیں پڑھ لیتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ وہ عمران خان کے باقی جو چھپے ہوئے ان کے عمران خان صاحب کے جو چھپی ہوئی خصوصیات ہیں ان کو بھی وہ پڑھ لیں لیکن جناب یہ وہ مقام ہے جہاں سے بقاعدہ جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے اب یہاں سے جو ہے پھڑا وہ شروع ہو گیا پھڑا کہتے شروع ہوا اب جناب شان شاہد صاحب نے بھی اپنی وہ کہتے ہیں بازویں اوپر کی انہوں نے اپنے سلیوز اوپر کیے اور میدان میں آ گئے انہوں نے پھر ایک جوابی ٹویٹ ڈالا ابھی سائمہ جی بیچ میں نہیں آئی ہے وہ آپ نے انتظار کرنا ہے سائمہ جی آنے والی ہے وہ آپ نے ابھی نوٹ کرنا ہے کہ سائمہ کیسے آتی ہے شان شاہد صاحب نے ٹویٹ میں جواب دیا نصر صاحب کو کہ I understand your hatred for عمران خان but the nation has given the verdict he is the PM of Pakistan مجھے پتہ ہے آپ کی میں سمجھتا ہوں آپ کی جو عمران خان کے لیے نفرت ہے میں اس کو سمجھتا ہوں مگر قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے وہ ہمارے پرائیم منسٹر ہیں and we must thank the Pakistani nation for making us who we are as well as I made a career out of an expressionless face and you sir made a career out of your meaningless writings انہوں نے آگے جو جواب سخت جواب دیا شان نے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے پاکستانی قوم کا شکریہ دا کرنا چاہیے کہ انہوں نے مجھ جیسے کو جس کو آپ expressionless کہہ رہے ہیں مجھ جیسے کو بہت بڑا ادھاکار بنا دیا سٹار بنا دیا اور آپ جیسے کو جس کے جو کیا کہلیں کہ لکھنے لکھے ہوئے جن کے آرٹیکلز کولمز یا کتابیں جو ہیں ان کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے meaningless ہے وہ کہتے ہیں that you sir made a career out of your meaningless writings آپ نے اپنی بے معنی تحریروں سے جو اپنا کریر بنایا وہ بھی مجھے پتہ ہے اب یہ ایسا ایسا بوائل ہو رہا ہے ایسا ایسا اب اگلا جو وار کرنے جا رہے ہیں نسر جاویس صاحب وہ بڑا خطرناک ہے شان نے یہاں تک تو سرسر کہہ کے جواب دے دیا لیکن جو اگلا وار کرنے جا رہے ہیں نسر جاویس صاحب وہ بڑا خطرناک ہے جناب نسر جاویس صاحب نے اب اگلی بات کر دی یہ بڑی خطرناک بات تھی یہ وہ مقام ہے جہاں پہ سائمہ انٹر ہو جاتی ہے کیسے انٹر ہوتی ہے اب اگلے ٹویٹ کو آپ دیکھئے سنیے نسر جاویس صاحب نے اس کا جواب دیا جو میں نے آپ کو پچھلے ٹویٹ پڑھ کے سنیا شان کا اس کا جواب دیا انہوں نے کہا بلاخر ایک برے اداکار نے جواب دیا خدا کے لیے اس غریب قوم کو بخش دو اپنے پاگل پن کی وجہ سے ہمارے ہاں ایسے بھی مثالیں موجود ہیں کہ ہم نے ایک منتخف وزیراعظم کو فانسی پہ لٹکا دیا یہاں پر بھٹو صاحب کی بات وہ کر رہے ہیں اب وہ آگے ایک نصیت کر رہے ہیں شان کو اور اس نصیت میں انہوں نے سائمہ صاحبہ کو وہ لے آئے کہتے ہیں انجوائی ار کریئر اگر فلمز ور سٹل بیگ میڈ سائمہ اس دیر مجرہ فر یو انہوں نے کہا کہ تم کس کام میں پڑ گئے ہو بھائی شان جا کے اپنا کریئر انجوائی کرو اگر کوئی ہے اگر فلمیں بن رہی ہیں تو پھر اپنا انجوائی کرو اور جا کے سائمہ کا جو مجرہ ہے وہ دیکھو ارے یار ایک دفعہ نہ وہ حیرانی سی ہو گئی یہ بھی میں سائمہ کا مجرہ کہاں سے آ گیا یہ بڑی حیرانی ہوئی جو نصیت صاحب کے فالورز ہیں ان کو بھی حیرانی ہوئی کہ بات آپ کی آپس کے چل رہی ہے سائمہ کو بیچ میں کیوں لے اور سائمہ کے مجرہ کیسے آ گیا مطلب لوگ سمجھ ہی رہے ہیں کہ سائمہ تو ایک فلم ایکٹرس ہے وہ مجزے تو نہیں کرتی نا تو یہ دفعہ صاحب کیسی بات کر رہے ہیں مطلب سائمہ کو بیچ میں کیوں لے آئے شان سے بات ہو رہی ہے شان سے پھڑا چل رہا ہے سائمہ کا مجرہ بیچ میں کہاں سے آ گیا اس پر اب شان نے دوبارہ رسپونڈ کیا ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ سائمہ کا مجرہ بیچ میں کہاں سے آیا لیکن شان جو بات کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ریویل ہو جائے گا کہ سائمہ بیچ میں کیوں آئی تو آپ نے ساتھ بنے رہنا ہے شان آگے کیا لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں جلا سیٹ ٹو سی دھا سٹیٹ آف سٹیٹ آف مائنڈ آف جعوید نصرت وہ یہ مطلب افسوس ہو رہا ہے جعوید نصرت صاحب کی ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے کہ عمران خان کی نفرت میں وہ عزت کی اور احترام کی تمام حدیں پار کر چکے ہیں ان لوگوں کے اوپر ہم یقین کرتے ہیں کہ یہ ہمیں سچ بتائیں گے ایسے صحافی یہ کہہ رہے ہیں شان صاحب اب شان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیسکلی آرٹسٹک کمیونٹی کے خلاف آپ کا ذہن کے اندر جانا وہ گند بھرا ہوا ہے اور اب وہ عورتیں جو کام کرتی ہیں ان کے خلاف ان کو آپ مجرے والی کہہ رہے ہو یہ شان صاحب نے ایک طرح سے جواب دیا ہے اچھا شان میں نے پھر بھی دیکھا ہے بڑے حد تک رسپیکٹ کے دارے میں رہ کے بات کر رہے ہیں شان اب یہاں پہ جو ہے وہ نصرت صاحب نے جواب دیا کہ انہوں نے سائمہ کے مجرے کا ذکر کیوں کیا اب یہ سنیے گا شان شاہد اب وہ ٹویٹ کر رہے ہیں آپ کے سامنے آگیا شان شاہد سائمہ غنڈا پنجاب دا آگے وہ یوٹیوب کا لنک دے رہے ہیں شان شاہد پینیل ہیٹریڈ فر پبلک ریپرزنٹیوٹیوز آلدھو اچھا وہ ابنان خان کی بات کر رہے ہیں ابنان خان صاحب بھی دوہزار دو میں جن کو وہ ہیرو سمجھتے ہیں وہ اس وقت الیکٹ ہوئے تھے اس وقت کی اس مشرف کی اسمبلی میں وہ الیکٹ ہوئے تھے لیکن انہوں نے نیچے ایک یوٹیوب کی ویڈیو شیئر کی جس میں سائمہ شان کے سامنے فلم کا سین ہے شان بدماش بنے ہوئے ہیں اور سائمہ ایک ناچنے والی ہیں جو ان کے سامنے مجرہ کر رہی ہیں بیسکلی نسول جاویز صاحب نے ذکر جو کیا تھا سائمہ مجرہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ایک فلم کے اندر سائمہ نے ایک مجرہ کرنے والی کا کردار نبھایا تھا اور وہ شان کے سامنے مجرہ کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ کن کاموں میں پڑ گئے ہو یہ سیاسی ٹویٹس کرنا تمہارا کام نہیں ہے تم جا کے یا اپنے فلمیوں کے کریئر کو انجوائے کرو یا انہوں نے کہا جو کہ میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا سائمہ کا مجرہ دیکھو اس کو جسٹیفائی کرنے کیلئے انہوں نے سائمہ کے ایک مجرے کی ویڈیو اٹھا کے ٹوٹر پر لگا دی شان کو عمران خان کو انہوں نے ٹیک کر دیا ملک کے دو بڑے ناموں کا ٹوٹر پر اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مدھویڑ کرنا بڑی بڑی پکچر پروڈیوز کر رہا ہے شان is ورلڈ وائیڈ فگر میں سمجھتا ہوں دنیا میں جہاں بھی پاکستانی انڈیانز ہیں وہ شان کو جانتے بھی شان سے پیار بھی کرتے صحافی کمیونٹی میں نسر صاحب کی بڑی رسپیکٹ ہے ہمارے سینر ہیں اس طرح کی زبان کا سنال جو ٹوٹر پر ہو رہا ہے لوگ تھٹھا بنا رہے ہیں لوگ ہسی بنا رہے ہیں آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہیں اپنی رائے ضرور دیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا اور آخر میں اگر آپ چاہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پرس کریں ناظرین اللہ نکھے بار موسیقی